موسیقی السلام علیکم پاکستان بائی گرافی کی نئے ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو میں جس شخصیت کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے وہ ہیں ملک خیزرحیات ملک خیزرحیات روانہ ایک پاکستانی سیاستدان زمیندار پوجی آفیسر پنجاب یونینیسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے سیاستدان تھے انہوں نے انیس سو بیالیس اور انیس سو سنتالیس کے درمیان برطانوی ہندوستان کے صبح پنجاب کے وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دیں انہوں نے تقسیم ہند اور مسلم لیگ کے نظریہ کے مخالفت کی آئیے بات کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں خیزرحیات روانہ انیس سو میں بیتانوی ہندوستان کے صبح پنجاب کے زیراعظم سرگودہ کے چکم زفراباد میں پیدا ہوئے وہ شاپور کے روانہ خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کے والد سر عمر حیات ایک امیر زمیندار تھے اور فوجی جو ہندوستان کے سیکٹری آف سٹیٹ کی کانسل کا منتخب رکن تھا انہوں نے لاہور کے ایچیسن کالیج سے تعلیم حاصل کی اگر بات کی جائے ان کے فوجی قیدیت کے بارے میں سولہ سال کی عمر میں تیوانہ نے جنگی خدمات کے لیے رضا کرانا خدمات انجام دیں اور سترہ اپریل انیس سو اٹھارہ کو انہیں ستار میں کیبلری میں ہندوستانی لینڈ فورسز میں ایک عارضی اعزازی سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر کمیشن دیا گیا پہلی جنگ عظیم میں اپنی چند مہینوں کی خدمات کے علاوہ خیزر نے تیسری انگلو افغان جنگ میں بھی مختصر طور پر خدمات انجام دیں جس کے بعد دسپیچز میں ان کا ذکر ہوا انہیں اکیس نومبر انیس سو انیس کو اعزازی سیکنڈ لیفٹیننٹ کے اہدے پر ترقی دی گئی اور ستنہ اپریل انیس سو تیس کو انہیں کپتان کے اعزازی اہدے پر ترقی دی گئی اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کی پنجاب میں فیملی اسٹیٹس کے انتظام میں مدد کی ان کی ذمہ داری اس وقت لی جب ان کے والد لندن میں تھے انہیں ستنہ اپریل انیس سو چھتیس کو اعزازی میجر اور بھارہ جنوری انیس سو تر تالیس کو اعزازی لیفٹیننٹ کرنل کے اہدے پر ترقی دی گئی ٹوانہ انیس سو سنتیس میں پنجاب قانون ساز اسمبلی کے لیے منتقب ہوئے تھے وہ فوری طور پر سر سکندر حیات خان کی کابینہ میں بطور وزیر تعمیرات عامہ اور لوکل سیلف گورمنٹ شامل ہو گئے ٹوانہ کے پاس عوامی بولنے کی مہارت اور انتظام تجربے کی کمی تھی انہوں نے یہ پوزیشن بڑے پیمانے پر اپنے والد کی شہرت اور اپنے خاندان کی حصیت سے حاصل کی تھی اس کے باوجود وہ کابینہ کی ایک قابل اعتماد رکن بن گئے اور انہیں پولیس اور امن و امان سے نمٹنے کا ذمہ دار ہوم پورٹ فولیو سونپا گیا دوسری جنگے عظیم کے آغاز پر انہیں پنجاب وار بورڈ کی افرادی قوت کمی تھی اور محکمہ شہری دفعہ کا انچارج بنا دیا گیا تھا انیس سو چالیس میں وہ علامہ مشرقی کے ساتھ یونینیسٹ پارٹی کے معاملات کو سنبھالنے اور لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں سیکیورٹی کے انتظامات کے ذمہ دار تھے ان کی کامیابیوں میں ان کے انتظامی، مالیاتی اور عدارتی کاموں کو غصت دے کر پنچائیتی نظام میں اصلاحات کی نگرانی کرنا اور بنیادی ڈانچے اور آپاشی کے نیٹورکس میں بہتری کو یقینی بنانا شامل تھا انہوں نے ثابت قدمی سے یونینیسٹ نواز ذریعی پالیسیوں کے حمایت کی اور فرقہ ورانہ ہم اہنگی کو فروغ دینے کی ان کی کوششوں سے ہمدردی کا اظہار کیا انیس سو بیالیس میں سرسکندر حیات خان کا غیر متوقع طور پر انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے وزیراعظم کے طور پر ایک جگہ خالی ہو گئی اس پوزیشن پر تین غالی مسلم دڑوں، نون تیوانہ، دولتانہ اور حیات کی نظر تھی تیوانہ کو متفقہ طور پر تیس جنوری انیس سو ترتالیس کو ان کا جانشین منتقب کیا گیا تھا تیوانہ نے دوسری جنگ عظیم کے عروج کے دوران پرنٹرول سنبھال لیا بہت سے پنجابی فوجی مارے جا چکے تھے دوسرے معذور ہو کر واپس آ گئے تھے اور منحری فوجیوں کو فوری طور پر نہری کالونیوں میں زمین کے پارسل الوٹ نہیں کیا جا رہے تھے انیس سو ترتالیس کے بنگال کے کہت کا شکار بنگالیوں کو کھانا کھلانے کے لیے دلی میں مرکزی حکومت نے تیوانہ کی حکومت کو پنجاب میں راشن مطارف کرانے اور انحاج کی قیمتیں تے کرنے کی ہدایت کی جس کے نتیجے میں زمیندار مالی طور پر متاثر ہوئے پنجاب پر جنگی تکاور چھا گئی اور خورا کی قلت اور مقررہ قیمتیں اور برتی کے لیے ان کے حمایت نے امیر اور غریب مسلمانوں کی طرف سے تیوانہ کی حکومت کے تیر رویوں کو نقصان پہنچایا سیکندر کی طرح تیوانہ بھی مسلم لیگ کے بنائے ہوئے پاکستان کے نظرے کے سخت مخالف تھے لیکن اس کے برقص ان کے پیشروع اپنے قائد محمد علی جنہ کے حکم کے سامنے کوئی سمجھوتا کرنے یا جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے انیس سو چھالیس کے بارتی صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ نے پنجاب اسمبلی کی اناسی نشستیں حاصل کی اور یونینیسٹوں کے تعداد صرف دس رہ گئی تیوانہ اور یونینیسٹوں کی اس کرشنگ شکست کے باوجود مسلم لیگ حکومت بنانے میں ناکام رہی کیونکہ ان کے پاس قطعی اکثریت نہیں تھی تیوانہ نے کانگرسی پارٹی اور اقالی دل کے ساتھ معاہدہ کیا اور انہیں مخلوط حکومت بنانے کی دعوت دی گئی ان کی کابینہ میں سر مظفر علی خان، قزل باش، بیم سندھ سچر اور بلدیو سنگھ شامل تھے اتحاد ایک تباہی ثابت ہوا کیونکہ پہلی بار گئر مسلم اکثریتی حکومت نے اقتدار سنبھالا شروع سے ہی مسلم لیگ نے سیول نافرمانی اور صوبے میں خلل دالنے کا پروگرام ترتیب دیا مسلم لیگ نے دلیل کی کہ یہ مسلم کمیونٹی کے مفادات کو شکست دینے کے لیے ہندو کی ملی بگت کی ایک مثال ہے تیوانہ کو گدار کے طور پر پیش کیا گیا تھا جو مسلمانوں کے مفادات کی پرواہ کیے بغیر اقتدار اور روہدے سے چمٹے ہوئے تھے تیوانہ آخر تک ہندوستان کی تقسیم کے مخالف رہے انہوں نے محسوس کیا کہ پنجاب کے مسلمانوں، سکھوں اور ہندووں کی ایک مشترکہ ثقافت ہے اور وہ ایک ہی لوگوں کے درمیان مذہبی تفریق پیدا کرنے کے لیے ہندوستان کو تقسیم کرنے کے خلاف تھے تیوانہ جو خود ایک مسلمان ہے انہوں نے علیدیب صندرحنمہ محمد علی جنہ کے بارے میں تفسرہ کیا یہاں ہندو اور سکھ تیوانہ ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں میں ان کی شادیوں اور دیگر تقریبات میں جاتا ہوں میں ان کو کسی دوسری قوم سے آنے والا کیسے سمجھ سکتا ہوں انہوں نے دو قومی نظریہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کا خیال تھا کہ پنجاب میں مسلم اکثریتی حکومت اقلیتی صوبے میں مسلمانوں کے حقوق کی ایک اہم زمانت ہوگی تیوانہ نے غیر منقسم ہندوستان کی مذہبی برادریوں کے درمیان ہم اہنگی کی وقالت کی یکم مارچ کو فرقہ ورانہ ہم اہنگی کے دن کے طور پر اعلان کیا اور لاہور میں ایک فرقہ ورانہ ہم اہنگی کمیٹی کے قیام میں مدد کی جس کی صدارت راجہ نرندر ناتھ نے کی جس کے سیکٹری مولوی محمد علیاس بہاولپور تھے تقسیم سے بچنے کی آخری کوشش کے طور پر تیوانہ نے انگریزوں کو اس بات پر رازی کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک آزاد پنجابی ریاست جو کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے لیے ایک علیدہ وجود ہے کو قبول کر لیں انہیں انیس سو چھالیس کے نئے سال کے ازازات میں آرڈر آف دی سٹار آف انڈیا کا نائٹ کمانڈر بنایا گیا تھا اور انیس سو چھالیس کے موسم گرمہ میں پیرس امن کانفرنس میں ہندوستانی وفت کے رکن تھے انہوں نے دو مارچ انیس سو سنتالیس کو وزیراعظم کے عہدے سے اسطیفہ دے دیا پنجاب کے گورنر کی حیثیت سے سر ایون جینکنز نے تقسیم کے دن چودہ اگست انیس سو سنتالیس تک پنجاب کا براہ راست کنٹرول سنبھال لیا وہ اپنے اسطیفہ کے بعد سیاست سے ریٹائر ہو گئے اور ازادی کے بعد شملا اور دلی میں کچھ حرصہ رہے وہ اکتوبر انیس سو انچاس کو نئے بنائے گئے پاکستان میں کالرہ سٹریٹ میں واپس آئے انیس سو اکامن میں ممتاز دولتانہ نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا تیوانہ جو تحریکے پاکستان کے خلاف تھے بغیر ازالے کے زبط کرنے والے قانون کی تجویز پیش کرتے ہوئے تمام ارازی گرانٹس جو تیوانہ کی وزارت عظمہ کے دوران چاری کی گئی تھی تیوانہ کے ابائی شہر شاپور میں یہ دس ہزار اکڑ کے برابر ہوگا ان اقتماعات سے گھبرا کر تیوانہ نے بیتانوی حکومت سے بغیر کسی کامیابی کے اپیل کی انیس سو چوون میں دولتانہ پنجاب مائن سپل کی آر میں تیوانہ کی ملکیتی تمام نجی نہروں کو زبرد کر لیا گیا ریاستہ متحدہ کے اپنے آخری دورے میں تیوانہ نے بنگلہ دیش کے قیام کے آکاسی کرتے ہوئے ہندوستان کی تقسیم خاص طور پر صوبہ پنجاب کی تقسیم کے خلاف اپنی مخالفت کی بازگشت کرتے ہوئے کہا میرے خیال میں اب بھی ایک پنجابی مسلمان کے پاس بہت کچھ ہے بنگالی کے مقابلے میں ایک پنجابی ہندو یا سکھ کے ساتھ مشترک ہے اور میرے خیال میں مشرقی پاکستان کی علیدگی نے یہ ثابت کر دیا ان کا انتقال 20 جنوری 1975 کو کالیفورنیا کی بٹ سیٹی میں ہوا تو ناظرین یہ تھی ملک خیزر حیات کے بارے میں مکمل معلومات احمید کرتے ہیں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاکستان بائیگرافی کو سبسکرائب کر دیں شکریہ